بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچرز میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا پرموٹر اور پرموٹر سیکوینسز آر این ای پولیمریز کا سٹرکچر یا آر این ای پولیمریز کی پروپرٹیز اب ہم ایکچول پروسس آف ٹرانسکرپشن جو وہ ڈسکرائب کرنے کوشش کر کے تو ایکچول پروسس کو ہم نے اپنے کنوینینس کیلئے ڈیوائٹ کر لیا ہے تین سٹیپس میں ایک ہے چین انیشیشن ایک چین الانگیشن اور چین ٹرمینیشن تو فرسٹ وان ہم ڈسکس کرتے ہیں چین انیشیشن پروسس تو چین انیشیشن پروسس جو اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب آر این ای پولیمریز اپنے سگمہ فیکٹر کی ہلپ سے بائنڈ کر جاتا ہے پرموٹر سائٹ پر تو پرموٹر سائٹ پر جب یہ بائنڈ کرے گا تو آر این ای پولیمریز سگمہ فیکٹر اور دی این ای تینوں مل کے بناتے ہیں کلوز کمپلیکس اگر ہمارا ہالو انزائم ہالو انزائم مینز جس میں آر این ای پولیمریز اور سگمہ فیکٹر دونوں شامل ہیں تو ہالو انزائمز جو ہے وہ بائنڈ کر سکتا ہے دی این ای مر کسی بھی سائٹ پر وہ پرموٹر لیس ریجن پر بھی بائنڈ کر سکتا ہے لیکن اگر وہ پرموٹر لیس ریجن پر بائنڈ کرے تو ڈسوسیائٹ ہو جائے گا کمپلیکس اور ٹرانسکریپشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو ٹرانسکریپشن اسی وقت سٹارٹ ہوگا جب ایک کلوز کمپلیکس بنے پروپرلی ڈی این ای آر این ای پولیمریز جو ہے وہ بائنڈ کرے سگمہ فیکٹر پر آر این ای پولیمریز جو ہے وہ بائنڈ کرے پروپر پر موٹر پر اس کے بعد ہے ڈی این ای کی ملٹنگ ملٹنگ آف ڈی این ای سے مراد یہ ہے کہ ڈی این ای کے دونوں سٹرنڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علاہدہ ہو جاتے ہیں اب یہ پروسس یا یہ تپریشن جو ہے وہ کہلاتی ہے ملٹنگ اب ملٹنگ جو ہے وہ کرتا ہے جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا لاس لیکچر میں بیٹا اور سگمہ سب یونٹس جو ہیں آر این ای پولیمریز کے وہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں کہ ملٹنگ کو انیشیائٹ کریں اور دو ڈی این ای کے سٹرنڈز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہائٹروجن پونڈ بنائے ہوئے تھے آڈینین تھائیمین گوانین سائٹوسین تو یہ ان دونوں سٹرنڈز کو ایک دوسرے سے ایسے سپریٹ اپارٹ کر دیتے ہیں کہ آڈینین اور تھائیمین جو انمیچ ہو جاتی ہیں یہ جو کمپلیمنٹری بیسیس ہیں یہ جو ملٹنگ کا پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے راؤنڈ آباوٹ ٹین نیوپلیوٹائٹس اپسٹریم جہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے ہمارا ٹاٹا باکس جو ہے ایک دفعہ ڈین نی جو ہے سپریٹ ہو جائے تو آر این اے پولیمریز جو ہے وہ بائنڈ کر جاتا ہے جو بائنڈ ہوا ہوا تھا نون ٹیمپلیٹ سٹرنڈ پر یہ سٹارٹ کرتا ہے سینریس اپ یا ایڈیشن آب دا نیوپلیوٹائٹس ٹو دا مسینجر آر این اے مولیکیول تو فرسٹ بیس جو ہے یوزیوالی یوزیوالی ان موسٹ آف دا کیسیز فسٹ بیس جو ایڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈین اور عموما یہ پیورین نیوپلیوٹائٹ ہوتے ہیں اور پیورین میں بھی جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ موسٹ آف دا کیسیز ایڈین ہوتا ہے جو کہ کمپلیمنٹری بیس کے ساتھ ہے ڈین اے پر بائنڈ کرتا ہے ایڈ پوزیشن ایک اور ایمپورٹنڈ ون بات کہ پہلا یہ جو ایڈین ایڈ ہوگا اس کے ساتھ جو اڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ کی صورت میں یہ پریزنٹ تھا کہ اس میں تین جو وہ فوسفیٹ لگے ہوئے تھے تو فائیو پرائم اینڈ جو ہے ایڈین کا وہاں پر یہ تینوں جو فوسفیٹ کرپس ہوتے ہیں یہ ریٹین رہتے ہیں ان دا فارم آف ٹرائی فوسفیٹ کہ اس میں سے یہ دو فوسفیٹ کرپس ہیں جیسے کہ باقی نیوکلیوٹائٹ میں ڈین اے ریپلیکیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں علیدہ ہوکے تو تھری پرائم کے ساتھ کو بانڈ بنا لیتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایڈین جو ہے جو کہ فسٹ نیوکلیوٹائٹ ہوتا ہے آر این اے کا یہ ہمیشہ اپنے تینوں نیوکلیوٹائٹ تینوں جو فوسفیٹ ہیں انہیں ریٹین کرتا ہے تو یہاں ہم نے اس سارے پروسس کو ڈائیگرامیٹیکلی ریپریزنٹ کی آئی کہ آر این اے پولیمریز جو ہے وہ بائنڈ کر رہے یہاں پرموٹر سائٹ پر اور پرموٹر سائٹ پر ایک دفعہ وہ بائنڈ کر لے تو کلوز پرموٹر کمپلیکس بنتا ہے اور کلوز پرموٹر کمپلیکس جو ہے پھر دین اے کی ملٹنگ کے بعد بن جاتا ہے اوپن پرموٹر کمپلیکس اور اوپن پرموٹر کمپلیکس جو ہے وہ پھر ایڈ کرتا ہے نیوکلیوٹائٹ جو ہیں اور پہلا نیوکلیوٹائٹ چونکہ پیورین ہوتا ہے اس کے تینوں فاسپیٹ گروپ بھی اس کے ساتھ ہٹیج ہیں تو یہ اتنا اتنا پروسس کہلاتا ہے انیشیشن آف دا پروسس آف ٹرانسکرپشن نیکسٹ من ہے چین الانگیشن چین الانگیشن ایسا پروسس جس میں تھریڈ آوٹ ہوتا رہتا ہے آر این اے جو ہے یا آر این اے جو ہے وہ سنتیسائز ہوتا ہے مسینجر آر این اے فران دا ڈی این اے جو ٹرانسکرپشن ببل ہوتا ہے وہ سیونٹین بیس پیر مزید ڈاؤن دا سٹریم موگ کرتا ہے اس ڈائر ایکشن میں اور اپن اپ ہوتا ہے اور آر این اے پولیمریز جو سنتیسائز کرتا رہتا ہے آر این اے کو تو نئے فاسپوڈ ڈی ایسٹر پونڈ جو وہ بنتے ہیں اور نیوکلیوٹائٹ جو انکورپریٹ ہوتے رہتے ہیں آر این اے کے مولیکیول میں جب راؤنڈ اباؤٹین نیوکلیوٹائٹ جو وہ ایڈ ہو جائیں آر این اے میں تو سگمہ فیکٹر جو ہیں وہ ڈسوسی ایٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو سگمہ فیکٹر ہے ری سائیکل ہوتا ہے ایک اور آر این اے پولیمریز کو پکڑتا ہے آہ کور انزائم کی صورت میں اور آر این اے پولیمریز جو کہ کور انزائم کی صورت میں ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اسے ہالو انزائم بناتا ہے اور سائیکل کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے تو جب ایک دفعہ ٹین نیوکلیوٹائٹ سنتیسائز ہو جائیں سگما فیکٹر ریلیز ہو جائے تو باقی بچا ہوا انزائم کیا لاتا ہے ہالو انزائم سوری کوور انزائم جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا یہ ٹرانسکرپشن یہاں سے ڈی این اے جو ہے ڈی این اے جو ہے ان واؤنڈ ہوگا اور بل کھلیں گے تو آگے سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ کوائلنگ ہو جاتی ہے تو یہاں ہماری ہیلپ کرتے ہیں توپوائیسوم ریسز کے ڈاؤن دا سٹریم وہ سپر کوائل کو ریموف کرتے ہیں اور نیگیٹیو سپر کوائل کو ریموف کرتے ہیں اپ سٹریم جو ہے تو توپوائیسوم ریسز جو ہیں وہ ساتھی ڈی این اے کی سپر کوائلنگ کو ریموف کرتے رہتے ہیں ذکر زیادہ ایزی ہو آر این اے پالیم ریس کے لئے ڈی این اے کو اوپن up کرنا اور اوپن up کر کے اس سے مسنجر آر این اے جو ہے وہ سنتیسائز کروانا ایک اور امپورٹنڈ ون بات کہ ریٹ جو ہے چینی لانگیشن کا وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا اور آر این اے پولیمریز جو ہے وہ کچھ ریجنز میں سے تو کوکلی اور کچھ ریجنز میں سے سلولی موو کرتا ہے تو کہیں پر یہ پاس بھی کر لیتا ہے رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور کتنی دیر کے لیے راؤنڈ آباؤٹ فور ون منٹ تاکہ وہ مزید کانٹینیویشن جو ہے وہ کر سکے تو اس طرح سے ایلانگیشن جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ٹرانسکرپشن ببل جو ہے وہ سیونٹین نیوکلیوٹائیڈ مزید ڈاؤن دا سٹریم موو کرتا ہے اور ٹوپو آئیسومریز جو ہے وہ سپر کوائلنگ کو ریموو کرتے ہیں اور آر این اے پولیمریز جو ہے وہ مسینجر آر این اے کو سنتیسائز کرتا رہتا ہے نیکسٹ وانے ہرڈ امپورٹنٹ سٹیپ دیٹیز دا چین ٹرمینیشن یعنی ایک ایسا پروسس جس کے نتیجے میں آر این اے کی سنتیسس جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو چین ٹرمینیشن سم ٹائمز ہوتی ہے کہ سپیسیفک سیکوینس آ جاتی ہیں ڈاؤن دا سٹریم جو کہ ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ایکچوال جین ہوتی ہیں جو سٹاپ سگنل ہوتی ہیں فوردہ آر این اے پولیمریز کہ یہاں پر آر این اے کی ٹرانسکرپشن جو سٹاپ کر دی جائے تو یہ جو چین ٹرمینیشن کا پروسس ہے یہ کیٹلائز ہوتا ہے دو طرح سے ایک انٹرنسک ٹرمینیشن کہلاتا ہے پروسس اور دوسرا کہلاتا ہے رہو ڈیپینڈنٹ ٹرمینیشن تو فرسٹ ون جو کہ ہے انٹرنسک ٹرمینیشن یہ ہوتا ہے کہ سپیسیفک سیکوینس جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ٹرمینیشن کے پروسس کو اور وہ سپیشل سیکوینس کہلاتا ہے ٹرمینیشن سائٹ تو یہ ڈیپرنٹ ٹرمینیشن سائٹس جو ہیں وہ پریزنٹ ہو سکتی ہیں ڈی اینے مولیکیول کے اوپر ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا جین تو سم تو جیسے یہاں پر ہم نے یہ جو ریپریزنٹ کیا ہے یہ ہیں انورٹیڈ ریپیٹس ان دونوں اگر ہم انورٹیڈ ریپیٹس کو آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ جو سیکوینس ہے ہیٹ ڈا فائی پرائیم اینڈ اس ڈی اینے میں یہ والی سیکوینس اور یہ والی سیکوینس دونوں ایک دوسرے کے انورٹیڈ ہیں یا آپ یہ ٹیمپلیٹ سٹینڈ پر اگر دیکھ لو تو دونوں کے آئے ایک دوسرے کے انورٹیڈ ہیں تھائیمین 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 ہے یہاں پر تو یہاں پر اس کے بلکل اولٹ ایڈین 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 ہے ایٹ ڈا فائی پرائیم اینڈ اسی طرح سے اگر دو سائٹوسین ہے اگلی طرف دو ہاں پر دو گوانین ہے یہاں گوانین ہے تو سائٹوسین ہے ایڈین گوانین گوانین ہے تھائیمین سائٹوسین سائٹوسین ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ کوڈنگ سٹینڈ پر بھی سیم ہے تو جب اس جیسا اس کوڈنگ سٹینڈ جیسا ہمارا مسینجر آرینے یہاں سے سنتیسائز ہو اگر کوڈنگ سٹینڈ جیسا اتنا اتنا تو ہم دیکھیں کہ وہ بلکل کمپلیمنٹری ہوگا اس کے سوائے اس کے کہ یہاں تھائیمین کی جگہ پر ہوگا یوراسل تو یہ جو دونوں ریپیٹس ہیں یا یہ جو انورٹیڈ ریپیٹس ہیں یہاں پر اگر ادھر ایڈین لگے یہاں پر یوراسل لگ جائے تو ایڈین اور یوراسل ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا اور یہ والا بانڈ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ان ریپیٹ کی وجہ سے اور بیسیز کمپلیمنٹری ہونے کی وجہ سے ان یہ مسینجر آرینے جو وہ یہاں پر بنا دیتا ہے ایک لوب اور یہ جو لوب بنتا ہے ان دونوں ریپیٹس کی وجہ سے کہ ہر ایڈین یوراسل کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے اور ہر گوانین سائٹوسین کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے اور درمیان میں اس ریپیٹ کے یہاں پر جو کافی سارے چار ایڈین کے مولیکیول تھے وہ یہاں پر چار جو وہ یوراسل مولیکیول تھے وہ ایڈ کر دیتا ہے تو یہاں پر دو پورشن ہم دیکھتے ہیں ایک کتنا اتنا پورشن جو کہ یہ جی سی رچ پورشن بنا رہے میں مولیکیول پر ایڈین ڈین اے کا جو مین سٹرینڈ ہے جس کے سامنے یہ بن رہا ہے اس کے اوپر چکے یہ تھے ایڈین 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 یہ والے تو ایڈینین اور یوراسل کے درمیان میں یہ جو بانڈ بنتا ہے وہ ایس کمپیر ٹو ویک ہوتا ہے اور یہ ویک بانڈ جہا زیادہ اس لیے ڈیسوسیئٹ ہو جاتا ہے اور ڈیسوسیئٹ ہونے کی وجہ سے ہیئر پین فارمیشن جو یہاں سے ٹرمینیٹ کروا دیتی ہے مسنجر آرینے کی سنتیسیس کو یہ جیسے ہم نے ابھی ڈیسک مقابلے میں تو آرینے جو ہم وہ ڈیسوسیئٹ ہو جاتا ہے یہاں سے اور ٹرانسکریپشن کا پروسس جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے یہ تو تھا ٹرمینیشن جو ہے جسے ہم انٹرنسک ٹرمینیشن کہتے ہیں جس میں ہیئر پین لوب بن جاتی ہے دوسرا ہے رہو ڈیپینڈنٹ ٹرمینیشن رہو ایک سپیشلائز پروٹین ہے جو کے رسپونسیبل ہے ٹرمینیشن کے لیے تو آرینے میں بالکل سیم وے ہیئر پین فارمیشن ہوتی ہے اور ہیئر پین جو جب فارمیشن ہوتی ہے تو رہو پروٹین جسے وہ آرینے کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے جسے یہ ہم نے یالو میں ریپریزنٹ کیا اور وہ پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے آرینے پولی میرے لو اگر آگے اپنا کام کرتا رہتا ہے آرینے فارمیشن کرتا رہتا ہے تو رہو پروٹین بھی اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے لیکن آرینے پولی میرے جو ہے جب وہ فارم کرتا ہے یہاں پر ہیئر پین تو جو ہی وہ ہیئر پین فارم کرتا ہے تو یہ تھوڑی دی کے لیے ہو جاتا ہے سٹاپ رکھ جاتا ہے اتنی دیر میں رہو پروٹین بھی پیچھے آ جاتی تو رہو پروٹینز جو ہی ہیئر پین پر پہنچتی ہے تو ٹرمینیشن کر دیتی ہے پروسس تو یہ اصل میں جو رہو فیکٹر ہے یا رہو پروٹین ہے یہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے ڈیسوسیشن آف دا ٹرانسکریپشن مشینری کو اور مومنٹ جو ہے اس کی جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ پیچھے موگ کرتی رہتی ہے آرہین پولیمریز کے اس کو ڈیسوسیشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایٹی پی جو ہمارا سیل جو ہے وہ پروائیٹ کرتا ہے تو ان دو طرح سے آرہینے جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یہ آرہینے کمپلیکس جو ہے اس کی ہو جاتی ہے ڈیسوسیشن جس کے اور پھر آرہینے جو وہ ریلیز ہو جاتا ہے پروم دیس کمپلیکس اور پروگری آٹس میں تو چونکہ نیوکلیس ہوتا ہی تو اسی سائٹو پلاس میں یہ ٹرانسکریپشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر پھر ٹرانسلیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہم ڈیسکس کریں گے یوگر آٹس میں ٹرانسلیشن جو ہے اس کا پروسس ہے